بسم اللہ الرحمن بھائی السلام علیکم اچھا بھئی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیٹا تمام سٹونینٹ سے مخاطب ہوں جن بچوں نے ابھی تک سینٹر میں ایڈمیشن نہیں لیا اور انہوں نے پڑھائی شروع نہیں کی اور اسپیشری وہ تمام سٹونینٹ جو کہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ فیزیکل کلاسز شروع ہوں گی تو وہ کلاسز جو ہیں وہ پڑھنا شروع کریں گے تمام کلاسز کے لیے تو ان بچوں سے مخاطب ہوں ہیں اور کہ آپ کی کلاسز پندرہ سپٹمبر سے فیزیکلی شروع ہو رہی ہیں ہم نے آن لائن کلاسز شروع کیوئی ہیں لیکن بہت سارے بچے جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ جب سینٹر شروع ہو جائے گا فیزیکلی تو وہ ایڈمیشن لیں گے تو بیٹا اب پندرہ سپٹمبر سے سینٹر فیزیکلی شروع ہو رہا ہے اور جن بچوں نے ابھی تک پڑھنا شروع نہیں کیا وہ تیار ہو جائیں کیونکہ اگر آپ ذرا اپنے سیشن پر غور کریں تو آپ کے چار سے پانچ مہینے جو ہیں وہ آرڑی لاؤسٹ ہو چکے ہیں کیونکہ سیشن آپ کا اپریل میں اور میں میں شروع ہو جاتا ہے اور آپ جب پڑھنا شروع کریں کوئی سپٹمبر ہے تو آپ کے تین سے چار یا چار سے پانچ مہینے آپ کے جو گزر چکے ہیں اور اس لاؤسٹ کو آپ نے آنے والے دنوں میں کمپنسیٹ کرنا ہے تو اب آپ اس بات کو ذہن رکھئے گا کہ مزید اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں پر آپ کی ریکاوری جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گی اس وقت بھی چار مہینے آپ پیچھے ہیں یعنی اگر آپ ابھی پڑھنا شروع نہیں کریں گے تو پھر ایک ایسے ٹائم پر جہاں پر آپ کی ریکاوری مشکل ہو جائے گی اور آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمج ہوگا تو اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ جو بچے اس وقت کلاس ٹیندھ میں ہیں ان بچوں کے پاس صرف ایک سال ہے اپنے ریزلٹ کے لیے جو بچے کلاس سیکنڈیئر میں ہیں ان کے پاس بھی صرف ایک سال ہے اپنے ریزلٹ کے لیے اور وہ ایک سال پڑھ کر ان کا ایڈمیشن اس سیکنڈیئر کے ریزلٹ کے بہاب پر یونیورسٹیز میں ہوگا اور اپیٹیو ٹیس میں وہ اپیئر ہوں گے اپنے ایک سال کے ریزلٹ کے بہاب پر اسی طرح جو مچھے کلاس ٹینٹھ میں ہیں ان کے ریزلٹ کے بہاب پر ان کا کسی کالج میں اچھے کالج میں ایڈمیشن جو ہے وہ بھی آپ کے ایک سال کے ریزلٹ پر بیس کر رہے ہیں جو اس وقت کلاس نائنٹھ میں آئے ہیں تو ان کے لیے مشکل کیا ہے بیٹا کہ انہوں نے اب تک جو چیزیں جنرل سائنس کے شکلیں پڑھ لیتی ہیں اور کمائن ہو کے پڑھ لیتی ہیں اب ان کے پاس فیزیکس، کیمسٹری، میٹس، بائیولوجی، کمپیوٹر، اردو اور انگلیش ان تمام سبجیکس کا پیپر دینا ہے لہذا نائنٹھ کے لیے ایک بڑا کریٹیکل ائر ہے بیکار انہوں نے اچھے سبجیکس میں اپیر ہونے ہیں فیزیکس کو فرس ٹائم پڑھیں گے کیمسٹری کو فرس ٹائم پڑھیں گے میتھمیٹکس کو فرس ٹائم پڑھیں گے اردو اور انگلیش اس طرح کے جو میٹرک کلاس کی نائنٹھ میں آگئی فرس ٹائم پڑھیں گے اور کمپیوٹر اور بائیو کا کورس بھی چینج ہو اور کافی مورٹیفائیڈ ٹاپکس ڈال دیے گئے آپ کے سلیبس میں تو نائنٹھ والوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھے گا اس لیے جن بچوں نے ابھی تک کلاسز شروع نہیں کی ہیں وہ فوری طور پر ایڈمیشنز لیں تاکہ جو ٹائم ان کا گزر چکا ہے وہ اس ٹائم کو اب آئندہ آنے والے وقتوں میں مینج کر سکیں اگر آپ مزید لیٹ ہو جائیں گے بیٹا تو یاد رکھئے گا پھر آپ کا ریزرڈ بہت زیادہ ایفیکٹیڈ ہوگا پندرہ سیپٹمبر سے انشاءاللہ تعالی سینٹر میں جو فیزیکل کلاسز کا آغاز ہو جائے گا ہو جائے گا تو آپ جل سے جلد اپنے ایڈمیشن کرائیں تاکہ آپ مزید وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں پر ایک بہتر ریزرڈ کی طرف آپ گامزن ہو سکیں مزید لیٹ ہو جائیں گے بیٹا تو آپ کا ریزرڈ بہت حراب ہوگا اور آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اب جو پیپرز ہوں گے اسپیشلی نائن کلاس کے پیپرز وہ کافی ٹپیکل ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے سبجیکٹس آپ کے پاس نئے ہیں تاکہ سینٹر میں پندرہ سپٹمبر سے کلاسز شروع ہو رہی ہیں ہم تمام ایسو پیس کے ساتھ کلاسز شروع کریں گے اس کے لیے ایک چھوٹی سے بات کا وارٹر بارٹلز اپنے ساتھ لے کر آئیے ماسک آپ نے سینٹر میں جو ہے وہ یوز کرنا ہے باقی انسٹرکشنز آپ نے کیسے کلاسز دینی ہے ٹائمنگز کیا ہوں گی شیڈیول آپ نے کس طرح سے آپ کا شیڈیول مینج کیا جا رہا ہے یا جب سینٹر تشریف لائیں گے تو آپ کو باقی تمام چیزیں بتا دی جائیں گی لیکن آپ اس ٹائم کو جو ہے وہ کا احساس کریں ٹائم کا خیال کریں آپ کے چار سے پانچ مہینے پہلے ضائع ہو چکے ہیں لہذا آپ مزید آپ ٹائم ضائع نہ کریں بیٹا اور جل سے جلد ایڈمیشن لیں تاکہ آپ اپنے بہتر مستقبل کے طرف جو ہے وہ آپ نکوشش کر سکیں اور اپنے بہتر مستقبل کے طرف گامزن ہو سکیں اور اچھا ریزلٹ آپ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے بٹا ہوکے